اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سب دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں جی ٹریکٹر کی پرفالمنس دو سو ساٹھ کی ایم ایف کی تو یہ ہمارا جی مٹر کا کھیت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آل موست یہ جو ہم نے اس کی ہارویسٹنگ کر لی ہے مٹر کی باقی جو ہے نا وہ پودے جو اس کی ولے ہیں وہی باقی ہیں تو بھئی اس کو ہم اس کے اندر ہی طلب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ زمین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اس کو زمین کے اندر ہی دبا دیں گے تو یہ جو نئی فصل لگائیں گے نا اس کے لیے فائدہ مند ہے اس کو اس کو جو طاوہ نہ ہی ملے گی نیچے سے اگر ہم اس کو طلب بھی کرتے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور یہ اس بہت زیادہ جو ہے نا اس کی وجہ سے زمین جو ہے نا وہ درخیز ہو جاتی ہے تو بھائی ہم جو ٹیکٹر یوز کر رہے ہیں وہ ہے جی دو سو ساٹھ کا دوستو جو پلیٹے ہیں نا اس کی وہ ایٹھ ہیں پیچھے اور ایٹھ ہی آگے تو ٹوٹل جو ہے نا وہ سکسٹین ہوگی تو ہم نے سوچا تھا کہ اس کو ڈبل سی لگائیں گے لے گا نا امید ہے کہ ہمارا یہ کام جو نا ایک ہی میں فینش ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی اس کی پس فارمس کیسی ہے ٹیکٹر کو کیا محسوس ہو رہا ہے یہ جو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پین جو ہم نے وہ تھری ہول میں ڈالی ہوئی ہے تین نمبر میں چار نمبر میں بھی لگائی ہے لیکن کیونکہ زمین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جی نمی ہے یہ پاؤی میں یہ دس راہ نیچے نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ٹیکٹر کے ٹائر ہے نا وہ سلپ کرتے ہیں تو اس وجہ نے ہم نے ایک پوائنٹ زیادہ رکھ دیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ ٹیکٹر کو چلنے میں پریشانی نہ ہو کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن کریئر نہ ہو اور مانچالا جی ڈسکر تو صحیح چل رہی ہے باقی مزید میں آپ سے شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 دوستو ڈسکو میں نا اس کو ہم نے ابھی ٹائر لگانے ہیں اور ٹائر لگانے کے لئے یہ والا جوگار لگایا ہے ابھی بھائی اس کو اوپر کرتے ہیں کیسے کریں گے یہ آپ دیکھیں تھوڑا ابھی بھائی جو انا اس کو لے کے آرہے ہیں بیک کیونکہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہنہ ہم ٹائر کو نیچے فٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے یہ والا لیور استعمال کیا ہے بھائی پیچھے کر رہے ہیں لیور نیچے لگے گا اور اس کے اوپر اٹھ جائیں گی یہ والا سسٹم ہے دیکھیں یہ بھی کیسے کر گئے مہین ادھر سٹر ٹیکٹر کے جو ٹائر ہے وہ سلپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی جو ٹائر ہے وہ میں جا کے کھول دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں ہے دیکھیں ابھی ہم نے پننے میں لگا دی ہیں اور لیور کو دوبارہ جو اوپر پھر کھڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جو لوگ میں چینل پر نئے ہیں وہ لازمی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے تاکہ آپ لوگوں کو ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو اور انفارمیٹی ویڈیو ملتی رہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے کہ کس سیکٹر کی پر فورمس اچھی ہے اور کس کی نہیں اور اس کے علاوہ میرے کچھ اور ویڈاگ بھی آتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن کے ثروع ان کا بھی آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ